آج میں آپ کو کانگریس کی گھٹیا راجنیتی کا وہ چہرہ دکھانے جا رہا ہوں جسے دیکھنے کے بعد میں یقیناً آپ کو بہت زیادہ گصہ آئے گا کچھ تصویروں کے ذریعے دوستوں میں آپ کو راہل گاندھی اور پریانکہ گاندھی وادرا کی وہ گھٹیا حرکت دکھاؤں گا جسے کانگریسی مہنگائی کے خلاف میں آندولن کا نام دے رہی تھے راہل گاندھی اور پریانکہ گاندھی نے کیسے دیش کے سمویدھانک دھانچے اور پردان منطری نرندر موتی کو بدنام کرنے کے لیے گھٹیا حرکت کی اس کے سارے ثبوت میں آج آپ کو دکھاؤں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں چلیے اب بات کرتے ہیں کانگریس کی نوٹنگ کی اور گھٹیا مانسکتہ کی کانگریس نے دوستو شکروار کو کالے کپڑے پہن کر مہنگائی بے روجگاری اور آوشک بستوں پر جی ایسٹی کو لے کر کے سڑکوں پر پردرشن کیا پردرشن دلی استحط کانگریس مکھیالے سے شروع ہوا تھا جس کا نطرت راہل گاندھی اور پریانکہ گاندھی وادرا کر رہی تھی اس دوران بھاری گہمہ گہمی کے بعد میں راہل گاندھی اور پریانکہ گاندھی ساتھ کئی کانگریسی نیتاؤں کو پولیس نے حراست میں لے لیا تھا جس کے بعد میں راہل گاندھی نے گمبھیر آروپ لگایا کہ پارٹی کے کچھ سامسدوں کے ساتھ میں پولیس نے مارپیٹ کی اس بیچ اب دوستو بھارتی جنتاؤ پارٹی نے راہل گاندھی اور پریانکہ گاندھی وادرا پر تماشے کی راجنیتی کرنے کا آروپ لگایا ہے دراصل بھارتی جنتاؤ پارٹی کے آئی ٹی ونگ کے پرباری امیت مالویے نے ایک فوٹو ٹویٹ کی ہے جس میں کانگریس نیتا دیپیندر ایس ہڈڈا اور راہل گاندھی پولیس کرمیوں کے ساتھ میں سنگھرش کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں امیت مالویے نے فوٹو کے ساتھ میں لکھا ہے کہ راہل گاندھی نے اپنے سہیوگی دیپیندر ہڈڈا کی شرٹ فار دی تاکہ پردرشن کی ایک اچھی فوٹو بن سکے اور دلی پولیس کو اس کے لیے دوشی ٹھہرائے جا سکے یعنی کہ اپنے ہی نیتاؤں کی اپنے ہی ہاتھ سے جو ہے کپڑے فالے جا رہے ہیں اور بدنام کیا جا رہا ہے دلی پولیس کو بھارتی جنتاؤ پارٹی کو اس سے پہلے مالویے نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ کانگریس مہاسچے پریانکہ گاندھی جو کی پارٹی مکھیالائی کے باہر ویرود پردرشن میں شامل ہوئی تھی انہوں نے ڈیوٹی پر تینات پولیس کرمیوں کا ہاتھ مروڑا اور انہیں لات تک ماری آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں پریانکہ گاندھی کی مان سکتا مالوی نے ٹویٹ میں کہا کہ ڈیوٹی پر تینات مہلا پولیس کرمی کے ساتھ میں پریانکہ گاندھی وادرا کی مارپیٹ ان کا ہاتھ مروڑا گیا اور انہیں لات ماری گئی پھر وہ شکایت کرتے ہیں کہ پولیس ہاتھا پائی کر رہی ہے جبکہ سچ اس کے وپریت ہے گھور طلب ہے کہ گھٹنا کے ایک ویڈیو میں دلی پولیس کو کانگریس سانسا دیپمندر ہڈا کو وجہ چوک پر پردرشن کے دوران حراست میں لینی کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس دوران راحل گاندھی جو ہے ہڈا کو پکڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیندری اگرہی منتری اور بھارتی جنتہ پارٹی کے دگج نیتا امیش شاہ نے کانگریس پر آروپ لگایا کی تشٹی کرڑ کی راجنیتی جو ہے کانگریس پارٹی کر رہی ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ کانگریس نے پانچ اگست کے دن ہی اس لیے کالے کپڑے پہن کر ویرود کیا کیونکہ سال دوہزار بیس کو اسی دن پردھان منتری نرندر مودی دوارہ رام مندر کی نیو رکھی گئی تھی جس پر اپنا ویرود ویکٹ کرنے کے لیے کانگریس نیتاؤں کے کالے کپڑوں میں پردرشن انہوں نے کیا کانگریس پارٹی کی دوستو ہندو ویرودھی جو ہے مانسکتہ تو کئی بار اجاگر ہو چکی ہے پربو شری رام کو لے کر کے ان کی طرف سے کس طریقے کے جو ہے وقتب دیے جاتے ہیں اور ان کے جو تمام نیتا ہے وہ تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ پربو شری رام تو ایکزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں وہ تو دراصل دنیا میں ہیں ہی نہیں تو اس پر تو پہلے ہی کانگریس پارٹی کا پاکھنڈ جو ہے اجاگر ہو چکا ہے کئی سال پہلے لیکن جو سمویدھان کا حوالہ دیتی ہے کانگریس پارٹی جو لگاتار پردھان منطری نرندر موڈی کو بھارتی جنتہ پارٹی کو دلی پولیس کو جو بدنام کرنے کی ان کی ساجش رچی گئی ہے اسے سیدھے طور پر ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے ان تصبیروں نے پریانکا گاندی خود ایک محلہ ہے محلاؤں کو لے کر کے بہت بڑ بولے بیان دیتی ہیں جب اتر پردیش میں چناب آیا تھا تو اس سموید کانگریس کی ایک بڑی جمعیداری ان کے اوپر جو ہے آ گئی تھی کہ وہاں پر کم سے کم ایک دو سیٹھی لے کر کے آ جائیں تو وہاں پر محلاؤں کو لے کر کے بہت سارے بڑ بولے سٹیٹمنٹ بڑ بولے دعوی کیے جا رہے تھے لیکن دلی پولیس کی ایک محلہ پولیس کرمی کے ہاتھ کو پریانکا گاندھی مروڑ رہی تھی جب انہیں روکا گیا کہ آپ یہاں پر پردرشن نہیں کر سکتے آپ کے پاس میں پروپر پرمیشن نہیں ہے دھارہ 144 لگائی گئی ہے تو وہاں پر جب پریانکا گاندھی کو اٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پریانکا گاندھی اپنی گھٹیا راجنیتی اور گھٹیا مانسکتہ کا پرچے دیتی ہیں کیسے ایک محلہ پولیس کرمی کا ہاتھ مروڑ رہی ہے وہ سیدھے طور پر تصویر میں ساپ ساپ دکھائی دی رہا ہے اور وہیں راہل گاندھی جو کی لوگوں کی دراصل مہگائی جی ایسٹی بے روجگاری اور پتہ نہیں کن کن مددوں کو لے کر کے جو ہے اس آندولن کا نام دے رہے تھے وہ اپنے ہی نیتا دیپیندر ہڈڈا کی شرٹ کو فار دیتے ہیں تاکہ میڈیا میں فوٹو اچھی آسکے کہ ہم بہت بڑا آندولن کر رہے تھے اور کیسے دلی پولیس نے ہمارے ساتھ میں جاتی کی ہماری شرٹ فار کے رکھ دی تو پوری طریقے سے راہل گاندھی پریانکا گاندھی وادرا اور سونیا گاندھی کی جو گھٹیا اور نیچ مانسکتہ ہے اس دیش کو لے کر کے سسٹم کو لے کر کے ہماری سمویدھانک سمستاؤں کو لے کر کے اور خاص کر کے دلی پولیس کے ان جوانوں کے خلاف میں جو لگاتار ان لوگوں کو وہاں پر ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے ان کا پورا کا پورا کچھا چٹھا اب دیش کی جنتہ کے سامنے آ چکا ہے آپ لوگوں کو دوستو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ جو کانگریس پارٹی لگاتار یہ کہتی آئی ہے کہ ہم مہاتمہ گاندھی کے وچاروں پر چلنے والے ہیں دراصل راہل گاندھی نے ایک پریس کانفرینس کنڈکٹ کی تھی یہ دھرنا پردرشن کرنے سے پہلے وہاں پر انہوں نے بہت لمبی لمبی بات ہے جو ہے ماری تھی بہت بڑی بڑی ڈنگیں مار رہے تھے لیکن راہل گاندھی کی یہ کرتوت راہل گاندھی کا یہ کرت سیدھے طور پر دکھاتا ہے کہ کانگریس پارٹی جو ہے گھٹیا پولٹکس کے لیے کسی بھی جو ہے لیبل تک نیچے اترنے کے لیے تیار ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے بس ریزلٹ نکلنا چاہیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بدنام کیا جائے نریندر مودی کو بدنام کیا جائے اور صرف دیش میں نہیں انٹرنیشنل لیبل پر کیونکہ پاکستان تو اسی فراق میں بیٹھا ہے کہ پریانکہ گاندھی اور راہل گاندھی کی ان تصویروں کو ٹیلی ویجن پر چسپا کر کے دکھائے کہ کیسے پردار منتری نریندر مودی کے ساشن میں دلی پولس کتنی زیادہ کرور ہو چکی ہے کتنی بڑی ہٹلر اور تانہ شاہی دکھائی جا رہی کیسے پروٹیسٹرز کے کپڑے فاڑے جا رہے ہیں کیسے پریانکہ گاندھی کو پیٹا جا رہا ہے لیکن سچائی کیا ہے کہ پریانکہ گاندھی خود اسولٹ کر رہی ہے دلی کی جو مہلا پولس کر بھی ہے اس کے ساتھ میں راہل گاندھی اپنے ہی نیتا کے کپڑے فاڑ رہے ہیں صرف اور صرف فوٹو کھچوانے کے لیے پی ایم مودی کو بدنام کرنے کے لیے یہ باقعی میں بہت ہی گھٹیا مانسکتہ کو درشاتہ ہے کانگریس پارٹی کی جس کی وجہ سے اب پورے دیشت میں راہل گاندھی پریانکہ گاندھی وادرا سونیا گاندھی اور پوری کی پوری کانگریس پارٹی کی تھو تھو جو ہے ہوتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے اس پورے کے پورے آندولن مجھے لگتا ہے کہ مہگائی جی ایسٹی بے روجگاری تو کوئی مددہ ہی نہیں تھا پوری کی پوری جو بھڑاس تھی دوستو وہ دکھائی جا رہی تھی نیشنل ہیرالڈ کے معاملے کو لے کر کے جس طریقے سے نیشنل ہیرالڈ کے معاملے میں ان کے خلاف میں کاروائی کی جا رہی ہے یہ گصہ لاجمی ہے اس کی بجے سے یہ فڑھ پڑا ہٹ میں اس طریقے کی حرکت کرتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں اور کل بھی دلی پولیس کی طرف سے کانگریس پارٹی کے جو یہ دو انمول رتن ہیں سونیا گاندھی کے راہل گاندھی اور پریانکہ گاندھی وادرا انہیں دلی پولیس نے کل ایکسپوز کر دیا تھا جس پر میں نے کل ایک ریپورٹ آپ کے سامنے پیش کی تھی جس میں دلی پولیس نے سیدھے کہا تھا کہ انہیں پہلے تو پرمیشن نہیں دی گئی تھی پروٹیسٹ کی باقاعدہ لیٹر بھیج کر کے کیسی وینی گوپال کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے آپ کو اجازت نہیں ہے دھارہ 144 لاغو کی گئی ہے تو ایسے میں جبردستی تانر شاہی پردان منطری نرندر موڈی دکھا رہے ہیں یا پھر کانگریس پارٹی کے یہ کچھ چھٹ پٹی ہے نیتا جو کی اندولن کے نام پر سیدھے طور پر law کو بریچ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اس طریقے کا گھٹیا شڑینتر پورا کا پورا رچہ جاتا ہے دیش کو بدرام کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیول پر تو یہ کہیں نہ کہیں دوستو دکھاتا ہے کہ راحل گاندھی پریانکا گاندھی اور پوری کے پوری کانگریس پارٹی کو میں کہوں گا انہیں دیش کی قطعی نہیں پڑی ہے انہیں مہنگائی کی اور جو ہماری ایکانومی کو لے کر جو یہ رونہ رو رہے ہیں کہ ایکانومی نیچے گر رہی ہے ایکانومی کرائیسز آنے والا ہے اور جی ایس ٹی کا جو ذکر کر رہے ہیں اس کی انہیں چنتہ نہیں ہے انہیں چنتہ ہے تو صرف اور صرف لوگوں کا دھیان بھٹکانے کی کیونکہ نیچنل ہیرالڈ پر اب پورا کا پورا دیش فوکس دو چکا ہے سب کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی ہیں کہ انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ نیچنل ہیرالڈ معاملے میں راحل گاندھی کا کیا حصر کرتی ہے ان کی کتنی پروپرٹیز کو سیز کرتی ہے اور کتنے کروڑوں روپے کا گھوٹالہ نکل کر کے سامنے آئے اس کی وجہ سے لوگوں کا دھیان ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن سینٹرل ایجنسی جو ایڈی ہے اس نے بھی صاف کر دیا ہے کہ وہ رکنے والے نہیں ہیں کیونکہ بہت سارے ثبوت ان کے خلاف میں ملے ہیں سبر منیم سوامی جو کی بھارتے جرنتہ پارٹی کے نیتہ ان کی طرف سے یہ صاف کیا جا چکا ہے کہ راحل گاندھی کتنے بھی پیر پٹک لیں سونیا گاندھی کتنے ہی پیر کیوں نہ پٹک لیں انہیں اب کوئی نہیں بچا سکتا ہے ان کا پاپ کا بڑا گھڑا جو ہے وہ پورا کا پورا بھر چکا ہے اب انہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں بچا سکتی ہاں وہ بات الگ ہے کہ راجنیتے گلیاروں میں اس طریقے کی گھٹیا حرکت کر کے یہ دیش کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن دیش کی جنتہ اتنی زیادہ سمجھدار ہو چکی ہے کہ جو یہ گھٹیا پولٹیکل سٹنٹ ان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اور موڈی جی کو اور کہیں نہ کہیں دیش کو بدنام کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ پوری طریقے سے ایکسپوز ہو چکی ہے سوشل میڈیا پر یہ جو تصویریں درسل وائرل ہو رہی ہیں جو تصویریں تیر رہی ہیں وہ کانگریس پارٹی کی گھٹیا مان سکتا کو پہلے ہی اجاگر کر چکی ہیں میرال جو راحل گاندھی اور میں کہوں گا گاندھی وادرا پروار جو پوری طریقے سے ایکسپوز ہو چکا ہے اپنی ان گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے اس پر آپ کا جو بھی پوائنٹ آب ویو ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جل بلوں گا کسی دوسرے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں اگر آپ لوگ چینل پر نہ آئے ہیں تو پلیش چینل کو سبسکرائب کریں سیڈ اپنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی بڑی خبر لے کر آؤں کوئی بڑا اپ ڈیٹ لے کر آؤں تو اس کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو لگے